ہاں جی تو کیسے ہو بھائیو آج جو آپ دیکھ رہے ہو سامنے ہے چکن کری اور کیا کہتےے وید رائس اور سلاد ہے گھر کا بنا ہوا دیسی چکن اور جیسا کی آپ لوگوں کو پتا ہے بہت سے جگہوں پہ جا کے میں فوڈ ایکسپلور کرتا ہوں اور جیسا کی آپ نے دیکھا کی کہیں کہیں جگہوں پہ فوڈ ایکسپلور کرنا ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا اور یہاں پر دو کیمروں کو یوز کی ہے میں نے اور گائیس پہلی ریکویسٹ ہوئی کی اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا پرانے ہو تو شیئر کر دینا اور ویڈیو کو ان تک دیکھنا اور لائک جرور کرنا تو شروع کرتے ہیں ویڈیو اور جیسا کی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں یہاں پر چکن کا یوز کر رہا ہوں اور آج جو ہے ویڈیو جو ہونے والی ہے یہ چکن ہے سامنے اور چکن ویڈ رائس اور سیلٹ کے ساتھ گھر پہ میں اس کو ہی ریویو کر رہا ہوں یہ گھر پہ میرے بھائی نے بنایا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہو چکن جو اچھی طرح سے بنا ہوا ہے اور یہ تھوڑا سا گریوی ہے اس کو تری میں ہم نہیں یوز کریں گے گریوی کے ساتھ ہے یہ اور کافی لذیز ہے اور اس کو اگر میں اچھی طریقے سے اگر آپ کو دیکھ دوں نیکس ٹائم آئی ویڈ ٹرائی کہ آپ کو زیادہ سے اچھے شوٹس میں کر سکوں اور یہاں پر کیا ہے کہ کبھی کبھی چکن کھاتے ہوئے موہ میں آ جاتا ہے تو اس کے جو پی سی سے ان کو پھینکنا پڑتا ہے تو یہاں پر چکن بالکل اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور یہاں پر چکن جو ہے وہ گھر کے مسالوں میں بنا ہے اور گرم مسالے جو ہوتے ہیں بیسیکلی گرم مسالوں کو کوٹ کے یا ان کو مکسی میں گرن کر کے بناو گے تو ان کی جو تاثیر ہے وہ اور گرم ہو جاتی ہے اور یہاں پر روٹی کے ساتھ میں زیادہ پسند نہیں کرتا اور یہاں پر میں چکن جو ہے اس کو ہم بیسیکلی چاول کے ساتھ ہی ہے رات کا ٹائم ہے تو چاول کے ساتھ میں اس کو یوس اور کھانا پسند کروں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سلاد ہے اور یہ چکن کے جو پی سی سے دیکھ رہے ہو آپ چکن بالکل اچھی طریقے سے گل چکا ہے اور یہاں پر میں دوسرے والے انگل سے بھی ٹرائی کر رہا ہوں کیونکہ شورٹس الگ الگ جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور سلاد کے ساتھ تو کافی مجھا آ جاتا ہے اور گرمی کا ٹائم ہے اور چکن کو ہم اچھی طریقے سے کھائے اور اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا اور اگر جتنے بھی چکن لور ہے یہ سب انہی کے لئے ویڈیو ہے اور کیا کہتے ہیں چکن کو اچھی طریقے سے اگر بنایا جائے بیسیکلی جو مین فارمول ہے چکن کو بنانے کا تو وہ تو یہی ہے کہ آپ اس کو پروپر واش کریں اس کو اچھے سے میرینیٹ کریں تاکہ جو مسالے اندر تک چلے جائے اور مسالے ایسے ہو جن کی تاثیر تھوڑی سی گرم ہو ہر چیچ کا جو مسالہ ہے اس کی اپنی ایک ویلیو اور جو مسالے ہیں جو گرم مسالے ہیں چاہے لال مرچے بیسیکلی ان سب کو ہم یوز کریں تو گرنٹ کر کے ہی کریں کیونکہ ان کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے اور اس سے کافی زیادہ اچھا رہتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو چکن کے لگ بگ میں نے زیادہ پیسیس نہیں لیے تین یا چار پیسیس کو لیا اور یہ جو ہے یہ تھوڑا ستھائی کے اوپر اور سینے کے بیچ کا جو پیس ہوتا ہے وہ ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں ہلکہ انگلی سے بھی نکال رہا ہوں تو یہ گل بلکل میرے ہاتھ میں آ جا رہا ہے اور یہ جو کہہ کہتے ہیں بلکل جو آپ دیکھو کہ چکن جو ہے بلکل پوری طریقے سے گل چکا ہے اور یہاں چاول کے ساتھ اور اس پر رکھیں گے چکن کا پیس اور اگر ساتھ میں چٹنی ہوتی تو یہ سبسکرائبروں کے لئے اور تو دیکھو آپ لوگوں کے لئے اتنی محنت کر رہا ہوں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دے کرو اور شیئر جرور کر دے کرو تاکہ جہدہ سے جہدہ سبسکرائب ملے اور چینل گرو اور یہاں پر تھائی کا پیس تھا جیسا کہ میں بتا رہا تھا تھائی سے تھوڑا سا اوپر جو سینے کے بیچ کا پیس ہے کافی اچھا یہی مجھے جہدہ اچھا لگتا ہے اور یہاں پر میں چکن کو بلکل اچھی طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے تو جن کے بھی موں میں پانی آ رہا تو بھائی جاؤ چکن کھاؤ یا ایک کام کرو جب تم لوگوں کا مند کرے چکن کھانے کا تو میرے چینل پر آ جانا اور یہ دوسرا شورٹ تھا اور یہاں پر تھوڑی مافی چاہوں گا کیونکہ یہاں پر لائٹ کا تھوڑا ایشیو ہو گیا تو نیکس ٹائم اچھی طریقے سے سیٹ اپ بنا کے رنگ لائٹ جیسا ہے یوٹیوب ایک طرح کا سٹوڈیو ہوتا ہے اس کو سیٹ اپ کر کے بلکل ایک سٹوڈیو کی طرح ڈیکوریٹ کر کے نیکس ٹائم آئے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چکن کا دوسرا پیس ہے یہ بھی آپ دیکھو گے پوری طریقے سے جو ہے گل چکا ہے اور یہاں پر چکن یہ لو بھائی سبسکرائبر آپ لوگوں کے لئے چلو جلتی سے سبسکرائب کر دو اپنے بھائی کے چینل کو اور شیئر کرنا نہ بھولا تو یہاں پر چکن کا پیس ہے مسالے ہیں اور یہاں پر جو مسالے کو یوز کرا گیا ہے وہ کرا گیا ہے ایوریسٹ کا مسالہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہوتا ہے اور ٹیسٹ جو نیچرلی جو ہوتا ہے نارمل مسالوں سے ایوریسٹ کے مسالے سے اس کو انہینس کرتا ہے تو گائیس یہ تھی ویڈیو اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا کیونکہ آگے بھی آپ لوگوں کے لئے بہت سے فوڈ بلوکس آئیں گے ریویوس آئیں گے تو کافی اچھے اچھی ویڈیو آنے والی ہے اور یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ میں آج پورا ہی چکن کھا جاؤں گا پر پورا چکن نہیں ہے صرف تین یا چار پیسیز ہے تو گائیس یہ تھی پوری ویڈیو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا جائے ہند